بسم اللہ الرحمن الرحیم بائیالوجی سیکنڈ ایر چپٹر نمبر ٹوانٹی ون سیل سائیکل کو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے سیل سائیکل کو ڈیفائن کیا تھا کہ سیل سائیکل بسیکلی کیا سیکونس آف چینجز ہیں انوالوینگ پیریڈ آف گروت اور سیل سائیکل کو ہم نے دو فیزز میں ڈیوائیٹ کیا تھا پہلی فیز ہمارے پاس انٹر فیز ہے اور دوسری فیز ہمارے پاس ہے انٹر فیز کے بارے میں ہم نے اپنے لاس لیکچر میں پڑھ لیا ہے اور آج ہم پڑھیں گے مائٹر فیز میں پہلے نمبر ہمارے پاس ہے مائٹوسس مائٹوسس کیا ہے اور اس کے بعد مائٹوسس کو فردر کون کون سی فیزز میں ڈیوائیٹ کیا ہے and so on تو سب سے پہلے ہم mitosis کو define کریں گے کہ what is mitosis mitosis basically type of cell devian ہے مینکہ یہ cell کی ایسی تقسیم ہے in which جس میں کیا ہوتا ہے one جو کیا ہوتا ہے parent cell ہوتا ہے divide ہوتا ہے two daughter cell میں and number of chromosomes constant in daughter cell as in parent cell mitosis basically ایسی type of cell devian ہے جس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے one جو کیا ہے parent cell ہے اگر یہاں پہ ہمارے پاس تو یہ کیا کرتا ہے divide ہوتا ہے two daughter cell کے اندر مینکہ جو ہمارے پاس اوپر جو کیا ہے parent cell ہے جو parent cell کیا ہو رہا ہے یہ divide ہو رہا ہے two daughter cell میں اور جو daughter cell ہوتے ہیں اس کے اندر جو number of chromosomes ہوتے ہیں وہ same ہوتے ہیں ان کی تدابل کو same ہوتی ہے جس طرح کیا ہوتا ہے parent cell میں ہوتی ہے تو اس طرح کی جو cell to be in ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں mitosis کہتے ہیں اب mitosis میں وہ کہتا ہے کہ there is a slight difference of mitosis between plant and animal cell کہ جو plant cell ہے یا animal cell ہے ان میں جو mitosis کا process ہے وہ تقریباً ان میں جو difference ہے وہ کیا ہے بہت تھوڑا سا ہے لیکن ان کے جو major steps ہیں مینکہ plant کے اندر mitosis کے یا پھر اگر animal کے اندر mitosis کے جو major step ہیں وہ کیا ہیں similar ہیں اب mitosis جو ہوتی ہے یہ take place ہوتی ہے heploid cell کے اندر بھی اور diploid cell کے اندر بھی what are heploid cell and what are diploid cell heploid cell ایسے cell ہوتے ہیں جن میں جو number of chromosomes ہوتے ہیں ان کی تدابل کیا ہوتی ہے half ہوتی ہے اگر یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک کیا ہے heploid cell کا کیا ہے chromosomes ہے جس میں chromosomes کیا ہے half ہیں اور اگر diploid cell کی بات کرتے ہیں تو ایسے number of cells ہوتے ہیں یا ایسے cells ہوتے ہیں جن میں جو chromo sounds ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں complete ہوتے ہیں یا پھر کیا کہہ سکتے ہیں پیئر کی پاہ میں موجود ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں diploid cell کہتے ہیں تو جو mitosis ہے یہ کیا ہوتا ہے diploid cell کے اندر بھی اکر ہوتی ہے اور اس کے علاوہ heploid cell کے اندر بھی یہ process اکر ہوتا ہے next ہمارے پاس آجائے گا جو mitosis ہے اس کو دو major phases میں divide کیا گیا جس طرح ہمارے پاس انٹر phase تھی تو انٹر phase کو ہم نے تین phases میں divide کیا تھا g1, s اور g2 اسی طرح mitosis ہے تو mitosis کو ہم نے کیا کیا ہے دو phases میں divide کیا ہے پہلی phase جو ہمارے پاس mitosis کی اسے ہم کہتے ہیں kerio pineses kerio pineses کیا کہتے ہیں the division of nucleus بینکہ اگر ہمارے پاس یہ ایک cell ہے اس نے آگے دو cell میں divide ہونے اسے ہم کیا کہتے ہیں mitosis تو mitosis میں سب سے پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے kerio pineses kerio pineses mean کہ division of nucleus کہ ایک ہی cell ہوتا ہے لیکن اس cell کے اندر جو nucleus ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے divide ہو کے کیا کر دیتے ہیں دو nucleus بنا دیتے ہیں اس process کو یا اس phase کو ہم کیا کہتے ہیں kerio pineses کہتے ہیں اور اس phase کو further divide کیا گیا ہے چار phases میں پہلے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے pro phase second number پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے meta phase third number پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ana phase اور fourth number پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے telophase یہ چار phases کیا ہوں گی اکر ہوں گی تو اس میں کیا ہوگا یہ جو ہمارے پاس ایک سیل ہے یہ کیا ہو جاتا ہے اس کا جو nucleus ہے یہ کیا ہو جائے گا دو سیل میں divide ہو جائے گا اور اس process کو ہم کیا کہتے ہیں kerio kineses کہتے ہیں اس کے بعد second phase جو mitosis کیا ہو کیا ہے cytokineses ہے cytokineses ہم کہتے ہیں the division of cytoplasm یا پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں the division of whole cell cytokineses میں کیا ہوگا nucleus already divide ہو چکا ہے تو جو parent cell ہے یہ کیا ہو جاتا ہے یہ جس میں nucleus کی division ہو چکی ہو تو اس میں next کیا ہوتی ہے cytokines کی division ہوتی ہے اور یہ کیا ہو جاتا ہے جو cell ہوتا ہے دو cell میں divide ہو جاتا ہے اور اس process میں جس میں پہلے نمبر پہ cell کے nucleus divide ہوئے ہیں اور whole cell divide ہوئے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں mitosis کہتے ہیں تو اب ان کو detail کے ساتھ پڑھیں گے کہ kerio kineses جس میں division nucleus ہوئی ہے تو کس طرح ہوئی ہے جس میں further phases ہے ہمارے پاس pro phase ہے meta phase ہے اینا phase ہے telophase ہے اس کو discuss کریں گے اسی طرح ہم cytokineses کو بھی کیا کریں گے discuss کریں گے کہ cytokineses اگر plant ہے تو اس کے اندر کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ fragmoplast کے طرح اکر ہوتی ہے اگر animal ہے تو ان میں کیا ہوتے cleavage furofarmation کے طرح اکر ہوتی ہے تو fragmoplast کیا چیز ہے اور cleavage furofarmation کیا چیز ہے تو سب سے پہلے ہم جب interface sorry kerio kineses کو discuss کرتے تو kerio kineses کو discuss سب سے پہلے ہم mitotic apparatus کے بارے میں پڑھیں گے کہ what are mitotic apparatus mitotic apparatus basically specialized microtibuse structure ہوتی include ester and spandle کہ یہ جو ہمارے پاس mitotic apparatus ہے یہ سیل کے اندر کیا ہوتا ہے کنسسٹ ہوتا یا موجود ہوتا ہے کس چیز پر یہ کنسسٹ ہوتا ہے specialized microtibuse ہوتی اور یہ جو microtibuse ہوتی کس چیز پر کنسسٹ ہوتی یہ astral microtibuse ہو سکتی ہیں یا پھر یہ کیا ہو سکتی ہیں spandle fiber پر کنسسٹ ہوتی steps during formation of mitotic apparatus formation کے دوران ketrio kinases کے دوران mitotic apparatus کا process اکر ہوتے تو اس دوران کون کون سی تبدیلیاں ہوتی ہیں سب سے پہلے نمبر پہ کہتا ہے جو centriose ہوتی ہیں are separated in the beginning of mitosis اور یہ جو centriose ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں migrate کرتے ہیں opposite sides of nucleus means کہ یہاں پہ انٹر phase کے دوران ہمارے پاس cell ہے یہاں اس کا نیوکلیس موجود ہے نیوکلیس ہو جاتے ہیں تو mitotic apparatus کے دوران کیا ہوتا ہے یہ جو cell ہے اس کے جو centriose ہوتے ہیں یہ نیوکلیس کے کیا کرتے ہیں اپوزیٹ پول کی طرف کیا کر جاتے ہیں مووو کر جاتے ہیں اگر یہاں پہ ایک centriose مووو کر گئے تو دوسرا اس کے اپوزیٹ پول کی طرف کیا کر جائے گا موو کر جائے گا اور three sets of micro tubules arise from centriose جو ہمارے پاس یہ centriose ہیں یہاں سے کیا نکلیں گی تین type کی کیا نکلیں گے micro tubules فارم ہوں گے آگے جا کے ہم پڑھیں گے کون کون سی micro tubules ہیں تو micro tubules کے اگر ہم بات کرتے ہیں composition کی tubules compose آپ ہوتی protein کون سی protein tubulant protein اور trace amount میں کیا موجود ہوتا ہے RNA present ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے کہا جو mitotic apparatus سے اس میں کیا ہوتا ہے three type کی micro tubules ہوتی سب سے پہلے نمبر پر ہمارے پاس آجات estrel micro tubules دوسرے نمبر پر مارے پاس آجات پولر micro tubules یہ جو تینوں micro tubules ہیں یہ basically centriol سے کیا ہوتی ہیں arise ہوتی ہیں they radiate outward and form ester یہ جو estrel micro tubules ہوتی ہیں یہ کیا کرتے ہیں outward کیا کرتے ہیں radiate کرتے ہیں اور کسی چیز کی formation کرتے ہیں ester کی کیا کرتے ہیں formation میں رول ادا کرتے ہیں کائنیٹو core micro tubules کے بات کرتے ہیں یہ کیا ہوتی attach کروم کے ساتھ at kineto core اگر یہ ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک کروم som ہے کروم som کا یہ central portion اسے ہم کیا کہتے ہیں centrom air اور یہ ہمارے پاس kineto core micro tubules ہوتی یہ attach کروم som کے ساتھ at kineto core یہ centrom کے ساتھ آکے attach ہوتی ہیں kineto core کے ساتھ اور تیسرے نمبر پہ مارے پاس آ جاتا ہے they do not interact with chromosomes ان کا kineto core and polar tubules form spindle micro tubules وہ کہتے کہ estral micro tubules ہوتی ہیں یا پھر kineto core micro tubules ہوتی ہیں کہ کس چیز کی formation میں رو لگا اس کے بعد جو karyo kinases ہم already discuss کر چکے ہیں پہلے نمبر پہ مارے پاس پرو فیز ہے سیکنڈ نمبر پہ مارے پاس اینا فیز آ جائے گا اور پورت نمبر پہ ہمارے پاس ٹیلو فیز آ جائے گا سب سے پہلے ہم پرو فیز آف karyo kinases کے بارے میں پڑھیں گے کہ پرو فیز کے دوران کیا کیا پرو فیز اکر ہوتے ہیں تو یہاں پہ دیاگرام دیکھتے ہیں تو یہ انٹر فیز ہے انٹر فیز میں کیا ہوتا ہے جو کروم سوم ہوتے ہیں ان کی ڈوپلیکیشن ہو چکی ہوتی ہے یہ ہمارے پاس سنٹریوز ہیں سارا کچھ تو یہاں سے یہاں تک ہمارے پاس کیا ہے ٹوٹل پرو فیز اور اس دوران کون کون سی چینجز سیل کے اندر رکھ ہوتی ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے نمبر پہ کہتا ہے کروم سوم آر ناٹ ویزی بل ایون الیکٹران مایکروسکوپ ڈیورنگ انٹر فیز یہ اسٹرولوجیکل سٹینڈ دیو ٹو دیس سٹینڈ کروم سوم آر اپیر ان تھریڈ لائک سٹیکچر کہ یہ جو کروم سوم ہیں ان کی اسٹرولوجیکل سٹینڈ کی جس کی وجہ سے یہ ہمیں کیا لگتے ہیں تھریڈ لائک سٹیکچر کی لائک دکھائی دے رہے ہیں تو یہ بیسیکل یہ تھریڈ لائک سٹیکچر کس وجہ سے دکھائی دے رہے ہیں سٹینڈ کی وجہ سے ادر وائز یہ کیا ہوتے ہیں الیکٹرون میکروسکوپ میں بھی نظر نہیں آتے تو آپ یہ ہمارے پاس انٹر فیز ہے تو انٹر فیز سے جو پرو فیز کے دوران سیل کے اندر کون کون سی چینجز ہوتی ہیں ان کے بارے نیوکلئر انویلپ کروموسوم کے اراؤن مجود ہے لیکن لیٹ پرو فیز کے دوران یہاں پہ اس سیل کے اندر کوئی نیوکلئر انویلپ نہیں ہے تو پرو فیز کے دوران جو نیوکلئر انویلپ ہے یہ کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اور تھرڈ نمبر پہ جو نیوکلیو پانچ چینجز ہیں جو کیا ہوں گی پرو فیز کے دوران اکر ہوں گی جس میں پہلے نمبر پہ جو کرومیٹر مٹیریل ہے کنڈانس ہو کے کروموسوم بنا دے گا نیوکلئر انویلپ جو ہے ختم ہو جائے گی نیوکلئائی جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور جو سائٹو پلازم ہے یہ کیا ہو جائے گا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتے جو کریو کینیس کی فیز ہے وہ ہے میٹا فیز جو کروموسوم ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں دوپلیکیٹڈ سٹرکچر is کنسسٹ آف ٹو سسٹر کرومیٹر یہ پہ ہمارے پاس کیا پرو فیز ہے یہ comes کروموسوم ہوتے ہیں سسٹر کرومیٹ کی فام میں ہوتے دوپلیکیٹ ہوتے 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 اور سیکنڈ وہ کہتا ہے کہ کرومیٹڈز آر اٹیچڈ ایٹ ای پوائنٹ دیٹ ایس کارڈ سینٹرومیر تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس کرومیٹڈ ہے یہ کرومیٹڈ ہے یہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں یہاں پہ جو سینٹرل پوائنٹ ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں سینٹرومیر کہتے ہیں اس جگہ پہ سینٹرومیر ہے سپیشل ایریا دیٹ ایس کارڈ کائنیٹو کور اینٹ ہیس پیشل پروٹین کہ یہ جو اگر ہم یہاں پہ ڈراغ کرتے ہیں ہمارے پاس یہ کیا ہے پیرڈ کی فارم میں کیا چیز موجود ہے کرومو سون موجود ہے یہ اس کا کیا پورشن ہے سینٹرومیر ہے تو کہتے ہیں کہ سینٹرومیر میں کیا ہوتا ہے سپیشل قسم کی پروٹین ہوتی ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں کائنیٹو کور پروٹین کہتے ہیں اب جو کائنیٹو کور فائبرز ہیں یہ کیا ہوتے ہیں اٹیچڈ ہوتے ہیں مائٹوٹک اپریٹس مین کے جو ہم نے کہا تھا کہ مائٹوٹک اپریٹس جس میں ہمارے پاس ایسٹرل اور کائنیٹو کور کیا ہے مائکرو ٹی بیوز ہیں وہ کیا کریں گے یہاں پہ آکے اٹیچ ہوتی ہیں کس چیز کے ساتھ کائنیٹو کور کے ساتھ یہاں پہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس کیا ہے بیسیکلی مائٹوٹک اپریٹس ہے جو کرومو سومز کے ساتھ جن نے کیا کہ وہ اٹیچ کیا ہوا ہے کس چیز کے ساتھ سینٹرومیر کے اندر جو کائنیٹو کور پروٹین ہے اس کے ساتھ اور اس کے علاوہ کہ یہ جو کرومو سومز ہیں یہ پہلے کیا تھے ڈسپارس ہوئے تھے لیکن میٹا فیز کے دوران یہ کیا ہوا ہے ایک کورٹوریل پریٹ میں دوسرے کے اوپر انہوں نے کیا کیا ہوا ہے ارینج کیا ہوا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو فائبر ہوتے ہیں الائن کرتے ہیں مین کے ترتیب وار لگاتے ہیں کرومو سومز کو کہاں پہ ایٹ ڈی ایکویٹر یہ کیا چیز بناتے ہیں میٹا فیز پلیٹ بنائیں گے یا پھر کیا چیز بنائیں گے ایکوٹوریل پلیٹ ایچ کائنیٹو کور گیٹس ہاف گیٹس تو فائبر ون فران اپوزٹ پول اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کائنیٹو کور پروٹین ہے ادھر سے یہ کیا ہوا ہے ون پول کے ساتھ اٹیچ ہو اسی طرح دوسرے پول کے ساتھ یہ کیا ہوئی ہے اٹیچ ہوئی ہے تو یہ تھا ہمارے پاس تو اس میں جو کرومو سومز ہوتے ہیں وہ ڈوپلیکیٹڈ سٹکچر میں ہوتے ہیں اور جو کرومو سومز ہوتے ہیں یہ اٹیچ ہوتے ہیں ان کے جو کرومیٹڈ ہیں سنٹرومیر کے ساتھ سنٹرومیر کے اندر پروٹین ہوتی ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں کائنیٹو کور پروٹین کائنیٹو کور پروٹین کے ساتھ میٹاٹک اپریٹس اٹیچ ہوتے ہیں اور جو کرومو سومز ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو سیل کے اندر کیا کہتے ہیں رینج کرتے ہیں ایکوٹوریل پلیٹ پر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اینا فیز یہ کیریو کائنیسز کی تھرڈ فیز ہے تو ایٹیز دی موسٹ کریٹیکل فیز آف سیلڈویین اور اس دوران کون کون سی چینجز اکر ہوتی ہیں اگر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے اینا فیز ہے یہ اینا فیز کے دوران جو کروموسوم پیئر کی فارم میں تھے یہ کیا ہو رہے ہیں ایکوالی کیا ہو رہے ہیں ڈسٹیبیوٹ ہو رہے ہیں اپنے رسپیکٹیو پول کی طرف اور یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ کائنیٹو کور فائبر آف سپینڈل کنٹریکٹ مین کہ یہ جو فائبرز ہیں یہ کیا کرتے ہیں کنٹریکٹ کرتے ہیں سکڑتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے جو پیئر کی فارم میں ہمو لوگس کروموسومز ہوتے ہیں وہ ہاف ہاف ہو کے اپنے رسپیکٹیو پول کی طرف کیا کرتے ہیں موگ کرتے ہیں جب یہ کنٹریکٹ کریں گے تو یہاں پہ یہ جو سسٹر کورومیٹ نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہو رہے ہیں سپریٹ ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے ہاف ہاف سسٹر کورومیٹیٹ ٹریول ٹو ایچ پول ایک دی سیم ٹائم پولر مائکرو ٹی بیوز جو ہوں گی یہ کیا کریں گی ایلانگ گیٹ ہوں گی تو یہ تھا ہمارے پاس اینا فیز جس میں کیا ہوتا ہے جو ہمو لوگس کروموسومز سسٹر کی فارم میں موجود وہ کیا ہوئے ہیں سپریٹ ہوئے ہیں جس وجہ سے سپریٹ ہوئے ہیں جو میٹوٹک اپریٹرز ہم نے کنٹریکٹ کیا اور موگ کیا دیر پول کی طرف اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ فیز آ جاتی ہے ٹیلو فیز اب ٹیلو فیز جو ہے یہ بلکل اپوزٹ ہے پرو فیز کے تو اس میں کیا ہوتا ہے اینا فیز ویل اینڈ آف ریچنگ آف کروموسومز ایٹ اپوزٹ پول اینڈ ٹیلو فیز جو ہوتی ہے یہاں پہ کیا ہو جاتی ہے سٹارٹ ہو جاتی ہے اس میں جو کروموسومز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں انفولڈ ہوتے ہیں ڈی کنڈانس ہوتے ہیں اور کیا چیز بناتے ہیں کرومیٹڈ اگر ہم کرو فیز کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو کرومیٹڈ تھے وہ کیا کرتے ہیں کنڈانس ہوتے تھے اور کیا کرتے تھے کروموسومز بناتے تھے اور یہاں پہ ٹیلو فیز میں کیا ہو رہا ہے جو کروموسومز ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ڈی کنڈانس ہو رہے ہیں اور ڈی کنڈانس ہو کے کیا چیز بنا رہے ہیں کرومیٹڈ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں ٹیلو فیز کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کروموسوم جو ہے یہ دیکنڈانس ہو کے کیا کر رہے ہیں کرومیٹڈ بنا رہے ہیں اس کے بعد جو مایٹوٹک اپریٹس ہے یہ کیا ہو جاتا ہے ڈس آرگینائز میر کے مایٹوٹک اپریٹس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹبیوز فائبرز وغیرہ یہ کیا ہو رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں اس کے بعد جو نیوکلیر انویلپ ہے یہ اپیر ہو رہے ہیں نیوکلیولس ہے وہ بھی کیا ہو رہے ہیں اپیر ہو رہے ہیں اور جو ٹو نیوکلیائی ہیں یہ کیا کرتے ہیں آر فارم اپوزیٹ پول اور یہاں پہ یہ کیا ہے یہ ایک نیوکلیائی ہے یہ کیا ہے دوسرا نیوکلیائی ہے یہ اپوزیٹ پول کی طرف کیا ہو رہے ہیں فارم ہو رہے ہیں ایٹ اینڈ ٹیلو فیز ٹو نیوکلیائی ویڈ سیم نمبر آف کروموسوم ویڈ ان دی سیم سیل ہمارے پاس یہ کیا ہے سیل سیم ہے لیکن اس کے اندر کیا ہے دو نیوکلیس موجود ہیں تو یہاں پہ یہی سیل تھا جس میں نیوکلیس وان تھا یہ ڈیفرنٹ فیزے سے کیا ہوئے پاس آوٹ ہوئے ہیں اور اس نے ایک ہی سیل کے اندر نیوکلیس کو کیا کر دیا ڈیوائیڈ کر دیا اور اس پروسس کو ہم کیا کرتے ہیں کیڑیو کائنیسز اس میں ہمارے پاس پرو فیز میٹا فیز اینا فیز اور ٹیلو فیز کے پروسسز اکر ہوئے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک نیکس ٹاپک میں ہم انشاءاللہ سائٹو کائنیسز کے بارے میں اور امپورٹنس آف مائٹو آسسز کے بارے میں پڑھیں گے تینکیو تینکیو تینکیو